نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹوپک ہے وہ ہے ریویو کا ریویو میں کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے اس پہ جو بھی سپیلنگ یا گرمز بغیرہ ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے اس میں پیراغراف میں جو ہے وہ ہم ہم یوز کر سکتے ہیں اس سپیلنگ یا گرمز کو تو کوئی بھی اگر مسٹک آپ کو یہاں پر شو ہوتی ہے مثال کے طور پر یہاں پر میں اس کو رموو کر لیتا ہوں اور اس کو میں ایک پیراغراف ہمارے پاس آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہم نے نیم دے لی ہے تو دیکھیں آپ کے یہاں سے آپ کے پاس سے یہ ایک ریڈ لائن شو کر رہا ہے یہاں سے میں نے اس پر کلک کیا تو یہ بھی ایک ریڈ لائن شو کر رہا ہے یہاں پر اور اگر میں یہاں سے کومہ لگاتا ہوں تو ایک بلو لائن شو کر رہا ہے یہاں پر اوکے تو یہ ڈیفرنٹ لائنز ہیں جو آپ کے پاس لیٹر کے نیچے اگر آ جائیں تو وہ کس طرح سے آپ ان کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ان کو آپ رموو کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر پہلی اوپشن ہے سپیلنگ انگرامرز کی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ رائٹ سائٹ پر آپ کو شو کروا رہا ہے یہ داکومنٹس کی اوپشن ہے یہاں پر جو آپ نے اس کو اس کو ایک سیجیسٹن کر دیا ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ایک ورڈ کی اپنی ایک دکشنری ہوتی ہے جس کو وہ خود سے فائل کر لیتا ہے کہ اس میں یہ ورڈز ہمارا نہیں بنتا بلکہ ہماری دکشنری میں یہ والا ورڈ موجود ہے جو کہ آپ کے پاس داکومنٹس کے یہاں پر موجود ہے کریکٹ والا تو یہاں سے آپ اس کو چیک کر لیجئے گے چینج کر دیں اس کو یا چینج آل کر دیں یا اگنور کر دیں یا اس کو بھی ایڈ کر دیں کس کو ایڈ کر دیں کہ یہ میرا میرا سپیلنگ ٹھیک ہے میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپ اس کو ڈکشنری میں ایڈ کر سکتے ہیں تو بیسکلی یہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈاکومنٹ کے ایک آپ کو وائس بھی آپ کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو بقاعدہ وائس میسج بھی آپ کو شوک کرے گا کہ اس کی پرننسیشن بتا دے گا تو یہ آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں یہ اس کے سائننیمز ہوں گے کہ ڈاکومنٹس میں یہ مخلی جو ہیں ان میں سے آپ کو یوز دیکھیں یہ اس سے ریلیٹڈ اس کے میلنگز ہیں جو کہ آپ کو سائننیمز شوک کروارا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو اگر یہاں سے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں کلوز کرتا ہوں پہلے ہم یہاں سے اس کو کلک کر لیتا ہوں چینج کر لیتا ہوں تو یہاں سے چینج کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرا ورڈ ہے تو آپ نے کہتے ہیں یہ میں نے اس کو چینج نہیں کرنا میں اس کو ایسی ہی رہنے دینا چاہتا ہوں تو آپ اسے اگنور کر دیں ٹھیک ہے نا کہ یہ میرا ٹھیک ہے تو جبکہ یہ میں نے انگروپ کیا اس کو یہاں سے انگروپ کرنے کے بعد میں اس کو کیا کروں گا یہاں پر دوبارہ سے آپ کی لائن آ جائے گی اور میں اس کو ایڈ کرنا چاہوں تو یہ ڈکشنوری میں ایڈ ہو جائے گا تو اس کو بھی آپ میں کوئی بھی نیم یہاں پر mention کروں گا تو اس کو ایڈ کریں گے تو وہ آپ کو پتل چلے گا کہ اس میں کس طرح سے ہم وہاں کرے گا تو یہاں سے میں اس کو بھی change کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے powerful ہے اور یہ اس کے آگے synonyms ہیں اور یہ اس کے وارڈ یہاں پر powerful اور اس کے synonyms جو ہے وہ یہاں پر show کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایسا word جس کو آپ کے pronunciation میں problem ہو تو یہاں پر آپ لکھنے کے بعد اس کو یہاں پر آپ اس کو sound جو ہے نا وہ سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو تلفظ ہے اس میں ٹھیک ہو سکے تو یہاں سے ایک میتھڈ یہاں پر یہ والا ہے کہ آپ کو spelling and grammar میں جا کر آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو دوسرا method آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ اس word پر جائیں گے اور اس پر right click کریں گے جب right click کریں گے تو یہی option دیکھیں جو وہاں پر option سی وہ یہاں پر بھی show ہو رہی ہیں اس میں ایک powerful اس نے کہا جی کہ یہ یہی ایک word ہے جو ہمارے پاس بنتا ہے اگر میں کوئی اور اس میں delete کر دیتا ہوں اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ اب اس نے powerful کے ساتھ اور بھی words add کر دیئے ہیں کہ جو اس سے نے کہا باکہ یہ spelling سے ملتے جلتے ہیں کچھ اور بھی words ہیں ہمارے پاس تو یہ بھی اس نے add کر لیا تو یہاں پر آپ دیکھیں اپھیرا ہے pure ہے powerful ہے تو آپ نے کون سا word آپ کو جہاں پر اب کیونکہ پتا ہوگا کہ میرا یہ word spelling mistake آئی ہے تو یہاں سے آپ نے powerful اب نہیں کر دیا اب second option آپ دیکھیں گے یہ تو red والا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے spellings کی mistakes تھی تو spellings جو ہیں وہ میں نے ٹھیک کر دیئے ہیں اب ایک blue line کا یہ green line کا کسی میں green line آتی کسی میں blue آتی ہے تو اگر 2013 پلس اگر کریں گے version میں تو وہ اس میں blue lines آتی ہے اب blue lines میں کیا ہوتا ہے کہ یہ grammarly mistake ہے grammarly mistake مطلب یہاں پر ایک کومہ یہاں پر آ رہا ہے جبکہ word سے بالکل word کے ساتھ یہاں تو کومہ ہوتا ہے تو اس کے space کے بعد تو کومہ نہیں آتا تو اس نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے right click کریں right click کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں کہ وہ بتائے گا کہ یا تو بھئی یہ personality اور produce کے space آ رہا ہے کومہ کے بعد یا تو یہ کر لیں آپ ٹھیک تو یہ اس کے بعد کومہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ وہ list کی طرح بنتے ہیں word جیسے ہم نے دو تین چار words کٹھے لکھنے ہوتے ہیں تو وہ اس کے show کروا رہا ہے دیکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز spelling and grammar میں بھی show ہو جائے تو spelling and grammar میں بھی یہ چیز آپ کی بتائے گا کہ یہاں سے یہ والی چیز یہ corrections ہوگی تو spacing وہ بت نیچے آپ کا بقیتہ specify کروا رہا ہے کہ place most punctual جو ہے یہاں پر آپ کے جو directly after the proceeding words ہوتے ہیں تو place before opening parentheses اور brackets تو یہاں پر یہ سار آپ کو اس نے ایک detail بتا دی کہ اس کا کیا method ہوتا ہے کومے کا کہاں لگانا چاہیے اور کس طرح جو ہے یہ work کرے گا یہاں پر آپ اس کو okay کر دیں جبکہ میرے یہاں پر آپ grammars کی میری کوئی mistake نہیں یہاں پر اس نے grammar spelling یہاں پر اس نے کر دیا کہ یہ نہیں ہے okay اب اگر کوئی name ہے اگر کوئی name ہے یہاں پر تو اس کو آپ show کروائیں ٹھیک ہے تو کوئی ملتا ہے اوکے اب یہاں پر دیکھیں کہ میں یہاں پر کوئی بھی نام یہاں ایڈ کر لیتا ہوں یہاں پر ہم نام ایڈ کر لیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ name like okay any name like اسم اب یہاں دیکھیں کہ یہ نیم جو ہے اس کے سپیلنگ ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے ریڈ لائن آپ کو آ رہی ہے اب اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیم اگر میرے پاس کوئی تین چار مرتبہ یا دس مرتبہ میرے ڈاکومنٹس میں آ رہا ہے تو ہر ایک میں یہ لائن آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں مجھے دیجئے تو پتہ ہے کہ یہ سپیلنگ تو ٹھیک ہے اس کے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں دیکھنے میں ایڈ کر دوں گا تو یہاں پر رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کر کے پہلے تو یہ بتائے گا کہ بھائی رونگ سپیلنگ ہے آپ کے تو یہاں سے آپ نے اس کو دیکھنے کے کون سا آپ نے اس کو کرنا ہے اور یا تو ignore کرنا چاہتے ہیں یا add to dictionary کرنا چاہتے ہیں تو میں میرے پاس یہ والی option زیادہ بیٹر ہے جہاں پہ وہ اگر آپ spelling and grammar کرو گے تو وہ add آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں add to dictionary کر دوں گا تو یہ والے یہاں پر spelling ختم ہو جائے گا اب میں کہیں پر بھی جب next time آسم لکھوں گا تو یہ والے میرے انڈرلائن نہیں آئے گا یعنی میرے پاس یہ رونگ نہیں آئے گا میسیج کہ یہ اب spelling ٹھیک ہے تو اس طرح سے کوئی بہت ساری cities ہوتی ہیں بہت ساری نام ہوتے ہیں جن کے نیچے انڈرلائن آ جاتی ہے red color کی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں بعض قرآت کے یار یہ spelling بدلی غلط ہو گئے ہیں جس کے برد سے میرے یہ red line آ رہی ہے تو وہ spelling غلط نہیں ہوتے ہیں basically وہ ان کی dictionary میں exist نہیں کرتے ہیں موجود نہیں ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو انڈرلائن کر دیتے ہیں تو جب آپ اس کو add کر دیتے ہیں now یہ ایک word ان کی ایک ڈیشنری میں add ہو چکا ہے ایک تو یہ method ہوتا ہے اچھا next جو ہے وہ ہمارے پاس spelling and grammar یہ آپ کے clear ہو چکے ہیں یہاں پر آپ کے پاس آتا ہے Thesaurus Thesaurus جو ہے وہ آپ کے پاس use ہوتا ہے آپ اس کو کلک کریں آپ یا اس کے سامنے دیکھیں آپ shift tap 7 وہ بھی press کریں گے تو وہ آپ کے سامنے یہ right side پر یہ show کر دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے ویڈیو اگر میں نے یہاں پر highlight کیا ویڈیو کو ویڈیو سے similar words آ چکے ہیں آپ کے پاس right side پر دیکھیں تو یہ بہت سارے words ہیں جس میں آپ کو similar یعنی synonyms ہیں تو وہ word کے ہیں وہ word ہے اور اسی کے ہی different words جو آپ select بھی کر سکتے ہیں اگر سن سکتے ہیں یہاں سے اپنے پھلیو tape اپنے capture پر کلک کیا تو یہاں پر capture این جو بھی آپ lectures use کر چاہتے ہیں یہاں سے وہ آپ کر اس کی voice سن سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں next ہمارے پاس ہوتا ہے word count word count میں کیا کرتا ہے یہ یہاں سے آپ کے پاس کتنے pages ہیں کتنے words ہیں آپ کے پاس کتنے characters بینا space کے ہیں characters کے ساتھ کتنے ہیں paragraphs کتنے آپ کے پاس ہیں lines پاس کتنے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے پاس یہاں پر پوری شو کر رہی ہیں جو آپ کی word میں ہیں جو آپ کے page پر ہمارے پاس translate document translate documents آپ نے دیکھیں کہ کوئی بھی چیز translate کر سکتے ہو پورے page کو بھی transcript کر سکتے ہو اور کسی بھی paragraph کو بھی transcript کر سکتے ہو یہاں سے آپ translate کرتے ہیں یہاں translate documents اگر آپ جاتے ہیں یہاں فیلڈ یہاں سے translate آپ کو open کر دے گا جو بھی آپ translate کر چاہتے یہاں سے اردو انگلیش میں اگر translate کرنا چاہتے ہیں یہ اردو آپ کی select ہو چکی تھی اور یہاں سے یہ چیز آپ کی پاس آ چکی ہے تو یہ جو کچھ بھی لکھا تھا اس ساری ساری اردو translation کی اس کو آپ copy کریں اس کو add کریں وہاں پر جو بھی آپ نے کرنا ہے یہاں پر آپ نیو پیج میں جا کر اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے آپ کا سارا اردو جو ہے میکروس ورڈ میں آ جاتی ہے اور یہ اس طرح سے آپ اس کو use تو یہ choose translation language میں آپ نے چلے جانا ہے یہاں سے directly جو میں سلیکٹ کی ہوئی تھے پہلے اسے میں جا رہی ہے ٹھیک ہے تو choose translation languages میں اگر آپ جاتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں آپ یہاں پر جانا یہاں سا آپ پر translation آجائے گی انگلیس to do یہاں سے اردو میں چلے جانا ہے اور یہاں پر ہندی میں آپ کرنا چاہے تو ہندی میں آپ کر لیں اوکی کریں یہاں سے selected object ہے تو وہ دوبارت سے آپ کسی لکھا اور یہاں پر شو کروا دیا کہ یہ کمنٹ لائک اس کی کوئی explanation ہے کوئی meanings اس کے آپ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ آپ یہاں پر اس کو دیکھیں ایڈ کر سکتے ہیں اور بقیدہ اس کو یہاں پر آپ پر پیویز کر سکتے ہیں کہ یہاں پر شو کروا دے گا ٹھیک ہے نیکس اگر آپ کوئی کمنٹ بھی دینا چاہتے ہو کوئی فوٹر اس کو آپ کمنٹ دے دیں کوئی بھی اس فوٹر 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 یہاں پر یہ شو ہو جائے گا اگر میں اس کو بیک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں رائٹ سائٹ پر آپ کوئی کمنٹ شو ہو رہے ہیں اوکے آپ نیکسٹ آپ کے پاس آپ آتی ہے کہ نیکسٹ آپ نے کرنا ہے یا اس کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ہو تو اس کو آپ اگر ڈلیٹ کر لیں یہاں سے ڈلیٹ کر لیں اچھ کلک کر بھی یہاں پر اس کو آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں یا ڈلیٹ اور ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اچھ آپ کے پاس ٹریک چینجز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے معلوم کر کہ 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 گھلتی کی ہوئی ہے تو آپ اس کو ڈلیٹ کر گھلتی کر گھلتی ہوگی جس طرح سے آپ پیپر چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ والا ورڈ لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ چاہیے یہاں پر چیز ہے اس کو ایڈٹ کیا ہے یہاں پر دیکھیں کہ اس نے بتا رہا ہے کہ یہ غلط تھا اور یہ ورڈ اس جگہ پر درست ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی چینجز اپنے پیراگراف نہیں چاہیے یہاں سے آپ نے اس کو صرف سپیس پریس کر دینا ہے سلیک کرنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کے پاس آجائے گی کوئی بھی اگر اور چیز ہے یہ رونگ ہے تو یہ مستیک ہے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کے جگہ پر چیزیں باقی وہ وہاں پر آ جائیں گے تو میں یہاں سے accept all changes کر لوں گا تو یہاں سے accept کر لوں گا تو وہاں سے data remove ہو چکا ہے تو یہ چیزیں اب آپ کے سامنے وہ چیز شو ہو رہی ہے جو کہ وہاں پر پہلے سے جو چینجنگ آپ نے کی ہے لیکن چاہتے ہیں جو نہیں وہی چیزیں واپس آ جائیں جو میرے پاس already میں نے اس کو کیا ہوا ہے تو یہاں سے اپنے کیا کرنے ہے reject میں جانا گا رجیکٹ میں چلے جائیں جائیں جو بس شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر یہاں سے میں اس کو accept کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ یہاں سے میں اس کو کر لیتا ہوں اور یہاں پر ایک اور option ہوتی ہے ہمارے پاس بسیقلی یہ اگر شو only comments and formatting and balloons کرے گا تو یہاں سے شو کروائے گا سارے چیز میں تو یہ تھا آپ تمام جو ہے یہ reviews کا کام تو ریویوز میں جو ہے جو بھی آپ کو کام کی چیز لگتی ہے اس میں سے جس کریں آپ کے لئے بہت زیادہ کام ہے ٹھیک ہے جو آپ کسی کو بھی چیکنگ میں بھی کر سکتے ہو comments بھی لگا سکتے translation بھی کر سکتے words کی pronunciation بھی آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں like spellings and grammar سارا کچھ اسے میں آپ کے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کہ پہ کمپیر کی option کمپیر ہوتے ہیں کہ آپ نے دو کمپیر کرنا ہوتے ہیں اس میں کریں گے کمپیر کو تو اس ڈاکومنٹس کو آپس میں کمپیئر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں لائک میں اس میں کنٹرول ڈبلیو کرتا ہوں میں یہاں سے اس کو ایک نیا ڈاکومنٹس اس کو لیتا ہوں اگے اب اس میں ب хочر ملو اس میں ڈبلیو ہے ایسے میں وارٹ باتا ہوں میں Because اس کا جائے گا آہ 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 یہاں پر بھی میں اس کو 20 21 کر لیتا ہوں اور یہاں پر بھی میں کہیں پر بھی یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں اب ڈاکومنٹس میں اب اس کو ہم لائک یہ ہمارا پر ڈاکومنٹس کیا ہے 7 ہے سٹیم پر میں کمپیر کروں گا یہاں سے دیکھیں یہاں کمپیر پر جاؤں گا تو یہاں سے میں ڈاکومنٹس لوگا یہ ڈاکومنٹ 7 جو ہے یہاں سے میں نے اس کو کمپیر کرنا ہے اس کو ہم اس کو ہم بنا لیتا ہے ایک نا اب میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں یا اس کو کوپی منا لیتا ہوں یہاں سے اس کو یہاں سے کنٹرول اینڈ کی ہے یہاں سے میں نے اس کو یہاں پر پیس کر دیا میرے پاس دو ڈاکومنٹس ہیں ایک ہی سیم سیم کے تو میں نے یہاں سے کیا کیا یہاں پر کہ ریویو میں گیا ہوں ریویو میں جانے کے بعد کمپیر کیا کمپیر کرنے کے بعد یہاں سے میں نے دیکھا کہ میرے پاس یوں ڈاکومنٹس ہے ڈاکومنٹس 8 کے نام سے اور ایک ہے ڈاکومنٹس 7 کے نام سے تو یہاں پر پہلے 7 کو سیلیکٹ کروں گا یہاں سے ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹس 7 ہے میرے پاس اور میں اس کو کمپیر کرواؤں گا اس کو پتا چل جائے کہ کہاں کہاں مجھے چینجنگ کرنے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اسیéréز کو کنے کن کروں گا ڈاکومنٹ ایٹ کو اوکی اب یہاں سے اس میں اس کو اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو یہ آپ کے سامنے یہ آپ کے ریوز آ جائے گا ٹھیک ہے نا انسٹ آرہا ہے وہاں پر اور اس میں ایکشولی چینج نہیں ہوا اس میں کیا کرنا تھا ہمیں سب سے پہلے سب سے پہلے ایک کام ہم کریں گے اس میں یہاں پر میں اس کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں اس کو میں نے کپی کیا اور کپی کیا تھا اس کو میں نے یہاں پر ڈاکومنٹ ایٹ میں اور یہاں پر میں نے اس کو چینج کیا تھا ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو یہاں سے میں چینج کر دیتا ہوں ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے نام سے اور جب میں نے اس کو ٹوانٹی ٹو کی کیا ایک میرا داکومنٹ سے ٹوانٹی ون کا اور ایک میرا داکومنٹ ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے حوالے سے تو میرے پاس یہ دو دوکمہنٹس ہیں یہاں پہ کمپیر نائن میں چلا گیا ہے اس کو میں دون sleep کر لیتا ہوں کمپیر ایٹ میں ہے 22 میں اس کو کروں گا اور اب میں اس کو کمپیر کروں گا اب میں کمپیر پر جاتا ہوں تو کمپیر کرنے کے بعد آپ کے کیا کرتے ہیں کمپیر کرتے ہیں دوکمہنٹٹر wouldn't seven سیلیکت کریں گے اور یہاں سے ہم کریں گے روح پیرادس ایٹ کے بعد ہم اس کو اکہ کریں گے تو یہاں پر بتائے گا کہ کہاں کہاں چینجنگ آپ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے شو کروا دے گا آپ کو یہاں سے جو ایڈٹنگ والی آپشن ہیں یہاں پر وہ آپ کو شو کروا دے گا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہاں سے آپ مزید جو ہے نا وہ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نیکس پیج پر یہ چینجنگ آگئی ہے تو ہم اس کو یہاں سے ایک سیپٹ کر سکتے ہیں تمام تو وہ وہاں سے ٹونی ٹونی ٹو کی چینجنگ آپ پر شو ہو جائے گی اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ میں اس میں آپ کو جو فائنل اس کے اوپشن ہے وہ ہے آپ کی اس میں آپ نے پروٹیکشن لگانا اس کو آپ پاسپورٹ لگا سکتے ہو پروٹیکشن لگا سکتے ہو تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو اگر آپ کوئی بھی ڈیٹا جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں جی کہ اس میں کوئی ایڈٹ نہ ہو سکے تو وہ یہاں پر آ جائے تو میں یہاں سے اس کو کرتا ہوں لیٹ اور یہ میرے پاس سیون ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر جو بھی ہے آپ کا سیلیکٹ کیے اس کو اور اس کے بعد اپنے یہ رسٹرکٹ ایڈٹنگ کر لیتا ہے یعنی کہ میں اس ڈاکومنٹ کو بلکل پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایڈٹنگ نہ ہو سکے تو جب اس پر ہم کوئی بھی ایڈٹنگ نہ کروانا چاہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ایک اوپشن آنی ہے یہاں پر ایڈٹنگ ایڈٹنگ ریفرنس میں یہاں پر آپ نے کہے allow only this type of editing to the document یہاں پر آپ نے چیک کر لینا ہے اس کو اور no changes read only پر آپ نے کلک رہنے دینا یہاں پر تو یہ یہاں پر آپ کو پاس جنا اب اس کے بعد یہاں پر نیچے جو ہے نا یہاں سے آپ نے start encrypting جو ہے یہاں سے آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ کو پاسپورٹ مانگے گا یہاں جو بھی آپ نے پاسپورٹ دینا ہو اپنا یہ پاسپورٹ آپ use کریں آپ دے یہاں پر کوئی بھی پاسپورٹ جو ہے نا وہ آپ دینا چاہیں یہاں پر کوئی بھی میں نے پاسپورٹ دیا جیسے میں نے اب یہاں پر one two three پاسپورٹ دیا ہے اور اس کو okay کیا میں نے یہاں سے اب وہ یہاں پر جو ہے یہ تمام کا document جو ہے نا یہ دیکھیں اب یہ protect ہو چکا ہے اور یہاں پر میں کچھ بھی type کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ اب type نہیں ہو رہا ہے کہیں سے بھی ٹھیک ہے نہ یہاں پر delete ہو رہا ہے نہ ہی یہاں پر کوئی بھی edit ہو رہا ہے اس ٹائم پر یہ protect ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر یا آپ نے کہتے ہیں کہ میں edit کرنا چاہتا ہوں اس کو تو اس کے بعد stop protection یہاں پر آپ نے اس کو کیا تو یہاں پر آپ نے password جو ہے نا وہ دیا تو for example میں نے یہاں سے کوئی بھی غلط password دے دیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے وہ message بھی جائے تو password is incorrect ٹھیک ہے لیکن اگر آپ edit کرنا ہو یہاں سے تو کیا کریں اور یہاں سے ہے اگر میں مزید چلا جاؤں ہوں تو یہاں پر آپ کو چلے جائیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہ password کی option پر جب complete کرنے کے بعد جو ہے نا یہ آپ کا review tab تو یہاں پر آپ ہو گیا آپ کا complete microsoft word کا اور review tab میں اب password کا ایک اور method بھی ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میں control s کرتا ہوں یہاں سے ایک اور method جو ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں control s کریں آپ اس کو یہاں سے جو بھی آپ نے اس کو save کیا ہے یا save as کر دیا آپ نے جو بھی آپ نے نام دے دیا یہاں پر اب یہاں پر ایک اور option در tools کی ہے دیکھیں tools میں جانے کے بعد یہاں پر ایک ہوتی ہے general options کی اب general options میں جب یہاں پر جائیں گے تو یہاں پر بھی آپ کے پاس آپ کو password to open یہ یہاں پر آپ کو میں جیسے 123 میں یہاں پر بھی دے دیتا ہوں اور اس کے بعد modify کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں پر صرف اپنے ok کر دینا ہے یہاں سے اور وہ اس کو re-enter کرے گا تو یہاں سے آپ نے 123 کرنا ہے ok کر دیا یہاں سے اور اب میں اس کو save کر دیتا ہوں یہاں سے desktop پر ایک triple a کے نام سے اور اب میں اس کو minimize کر لیں یا اس کو close کر لیں تو میں اس کو یہاں سے دیکھے گا کہ یہ یہاں پر میرے پاس option ہے یہ والی اور یا اس کو ہم close کر دیتے ہیں اس کو ہم یہاں سے ٹھیک ہے جب میں اس کو open کریں گے یہاں سے double click کریں گے تو یہ دیکھیں کہ password مانگ رہا ہے آپ سے اس file کا ٹھیک ہے جو already open تھے وہ show ہو جائے گا سامنے لیکن یہ اس file کا password مانگ رہا ہے تو یہاں سے میں نے اگر میں نے کوئی بھی آپ کے پاس documents ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ جی password کے بغیر یہ open نہ ہو تو آپ اس کو password کے ساتھ جو ہے نا وہ کہیں پر بھی جو ہے وہ اپنے important documents کو لگا کر جو ہے نا وہ آپ اپنے flash میں یا کسی بھی drive میں آپ لگ سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کی file کو اگر کہیں loss بھی ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتے تو وہ data آپ کا کوئی بھی نہ دیکھ سکے ٹھیک ہے نا اگر میں نے غلط password دیا ہے تو یہ یہاں پر show نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے correct password دے دیا تو یہ آپ کی file جو ہے وہ open ہو جائے گی اس طرح سے اپس میں آپ نے جو بھی edit کرنا ہے edit کریں تو یہ دونوں option جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے again پھر میں بتا دیتا ہوں کہ save as کریں ایپ file سے آپ اس کو documents کو already save ہے مگر آپ ایک copy file بنانا چاہتے ہو تو save as میں جائیں یہاں سے general میں جائیں گے general سے یہاں سے اب اس کو اٹانا چاہتے ہو تو یہاں سے اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں آپ اس کو ok کر دیں یہاں سے تو یہ ہٹ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ password protective نہیں رہا آپ کا دوسرا document ٹھیک ہے جب آپ اس پر double click کریں تو یہ directly open ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی تو یہ تھا آپ کا complete review امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا